محمد ازر اخلاق ایسے دو جن کا تیسرا نہیں وہ رات اور دن ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل اور ہم نے بنائے رات اور دن دو نمونے اور ایسے تین جن کا چوتھا نہیں وہ عرش کرسی اور کلم ہے اور ایسے چار جن کا پانچوہ نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چاروں کتابیں تورات زبور انجیل اور قرآن پاک ہیں اور ایسے پانچ جن کا چھٹا نہیں وہ پانچ نمازے ہیں جن کا ہر مسلمان مرد اور عورت پر پڑھنا فرض ہے اور ایسے چھے جن کا ساتوہ نہیں وہ چھے دن ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ذکر فرمایا ہے سورہ کاف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے چھے دن میں اور ایسے سات جن کا آٹوہ نہیں وہ ساتوہ آسمان ہیں جن کے مطالق اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ملک وہی تو ہے جس نے بنائے سات آسمان تہ بہ تہ اور ایسے آٹھ جن کا نوہ نہیں تو وہ عرشِ الائی کو اٹھانے والے آٹھ فرشتے ہیں سورہ الحاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اٹھائے ہوئے ہوں گے آپ کے رب کا عرش اس روز آٹھ فرشتے اور ایسے نو جن کا دسوہ نہیں تو وہ نو شخص ہیں جو شہر میں فساد پھلاتے تھے عرشاد باری ہے سورہ نمل اور اس شہر میں نو شخص تھے جو ملک میں فساد پھلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے اور اشرہ کاملہ سے مراد وہ دس دن ہیں جن میں مطمئنہ حادی نہ ہونے کی صورت میں روزے رکھتا ہے سورہ بکرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پس روزے رکھے تین حج کے دنوں میں اور سات روزے اس وقت جب تم واپس لوٹو یہ پورے دس دن ہوئے رہا تمہارا سوال گیارہ کے بارے میں دو برادران یوسف ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے جناب یوسف الاسلام کی جانب سے حقائعات میں فرمایا ارشاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا خواب میں گیارہ ستاروں یعنی بھائیوں کو اور بارہ سے مطالق تمہارا سوال تو ان سے مراد بارہ مہینے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ توبہ اور تمہارا سوال تیرہ کے مطالق تو اس سے مراد حضرت یوسف الاسلام کا خواب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یوسف بے شک میں نے دیکھا ہے خواب میں گیارہ ستاروں کو اور سورج اور چاند کو میں نے دیکھا انہیں کہ یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں رہا تمہارا سوال ایسی قوم کے بارے میں جس نے جھوٹ بولا اور جنت میں گئی تو وہ حضرت یوسف الاسلام کے بھائی ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا سورہ یوسف ابا جان ہم دوڑنے لگے آگے نکلنے کو اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑا اسے بھیڑیا کھا گیا یہ بات انہوں نے جھوٹ کہی تھی لیکن پھر بھی جنت میں گئے کیونکہ توبہ کر لی تھی اور وہ قوم جس نے سچ بولا پھر بھی جہنم میں گئی تو وہ یہود و نصارہ ہیں جنہوں نے یہ کہا سورہ بکرا یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کسی راہ پر نہیں ہے اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی کسی راہ پر نہیں ہے انہوں نے یہ بات تو سچ کہی لیکن پھر بھی جہنم میں گئے اس لیے کہ یہ نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لہے تمہارا سوال یہ کہ تمہارے جسم میں تمہارے نام رہنے کی جگہ کہاں ہے تو اس کا جواب تمہارے جسم میں تمہارے نام رہنے کی جگہ تمہارا کان ہے زاریاتی ذروں سورہ زاریات اس سے مراد ہوائیں ہیں حاملات انوکرن سورہ زاریات اس سے مراد بادل ہیں رت علرشاد فرماتے ہیں سورہ بکرا میں اور بادل میں جو کہ مسخر ہے آسمان اور زمین کے درمیان جاریاتی یسرن سورہ زاریات اس سے مراد دریاؤں میں چلنے والی کشتیاں ہیں مقسماتی امرد سورہ زاریات اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو نص شابان سے اگلے نص شابان تک مخلوق کی روزی تقسیم کرنے پر مقرر ہیں اور ایسی چیز جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے وہ صبح ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تکویر اور قسم ہے صبح کی جب دم بھرے اور وہ چودہ جنہوں نے کلام کیا اللہ تعالیٰ سے سو وہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ حامیم سجدہ میں آسمان اور زمین میں سے کہہ چلے آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے بولے آئے ہم خوشی سے اور ایسی قبر جو اپنے مردے کو لیے پھرتی رہی وہ مچھلی ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا تھا اور ان کو دریاں میں لیے پھرتی رہی ایسا پانی جو نہ آسمان سے برسا اور نہ زمین سے نکلا سو اس سے گھوڑے کا پسینہ مراد ہے جو بلکیس نے کارورہ میں رکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ان کا امتحان لینے کے لیے بھیجا تھا اور ایسے چار جو نہ باپ کی پیٹ سے نکلے اور نہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں آنے والا مینڈھا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو پہاڑ سے پیدا کی گئی حضرت آدم علیہ السلام جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے حضرت امہ ہوا علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی یہ چاروں مراد ہیں اور وہ خون جو زمین پر سب سے پہلے بہایا گیا وہ حابیل کا خون ہے جسے اس کے بھائی قابیل نے قتل کر دیا تھا اور ایسی چیز جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پھر خود ہی خرید لیا وہ مومن کا نفس ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ توبہ میں بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے اہل ایمان سے ان کے نفسوں اور مالوں کو اس قیمت پر کے ان کے لئے جنت ہے اور ایسی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اسے برا بدلایا وہ گدے کی آواز ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لکمان بلا شبہ سب سے بوری آواز گدھے کی ہے ایسی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور بڑا بدلایا وہ عورتوں کا مکر اور چلاکی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا مکر و فرب بڑا ہے وہ چیز جسے اللہ نے پیدا کیا اور اس کے بارے میں سوال کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توحہ میں یہ کیا ہے تمہارے داہنے ہاتھ میں اے موسیٰ ارز کیا یہ میری لاتھی ہے اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور پتے جھارتا ہوں بکریوں کے لئے عورتوں میں سب سے افضل حضرت حووہ ام البشر حضرت ختیجہ حضرت عائشہ حضرت آسیہ حضرت مریم مندہ عمران رضی علیہ عنہ ہنہ ہیں دریاؤں میں سب سے افضل دریاء دجلہ فرات اور نیل ہیں پہاڑوں میں سب سے افضل پہاڑ تور ہے چوپائیوں میں سب سے افضل گھوڑا ہے مہینوں میں سب سے افضل رمضان المبارک کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا سورہ بکرا راتوں میں سب سے افضل رات لیلت القدر ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نازیات لیلت القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے تام ماہ قیامت کے دن کو کہتے ہیں اور ایسا درخت جس میں بارہ ٹہنیاں ہوں سو درخت سے مراد تو سال ہے بارہ ٹہنیاں سے مراد بارہ مہینے ہیں اور تیس پتوں سے مراد مہینے کے تیس دن ہیں اور ہر پتے پر پانچ پھول سے مراد پانچوں فرض نمازے ہیں جو رات دن میں پڑھی جاتی ہیں جن میں سے دو زہر اور رسر دھوپ میں یعنی کہ دن میں اور تین فجر مغرب اور رشاہ سایہ یعنی کہ رات میں پڑھی جاتی ہیں ایسی چیز جس نے بیت اللہ کا تواف کیا حج کیا حالانکہ نہ اس پر حج فرض نہ اس میں جان اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے جو توفان نوح کے دوران خانہ کعبہ کے گرد گھومتی رہی یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے انبیاء اور رسول بھیجے سوال اللہ تعالیٰ نے کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام عبوس فرمائے اور ان میں سے تین سو تیرہ کو رسول بنایا ایسی چار چیزیں جن کا ذائقہ اور رنگ الگ لگ ہے اور ان سب کی اصل ایک ہے وہ آنکھ ناکھ کان اور مو ہیں آنکھوں کا پانی کھارا مو کا پانی میٹھا نہ کا پانی کھٹا اور کان کا پانی کروا ہوتا ہے نکیر کتمیر اور فتیل انکیر خجور کی گھٹلی کے پشت پر جو نکتہ ہے اس کو اور کتمیر خجور کی گھٹلی کے اوپر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اسے اور فتیل خجور کی گھٹلی کے شگاف کی باریک بچی کو کہتے ہیں سبد اور لبد بھیڑ دنبا اور بکری کے بالوں کو کہتے ہیں تامیم اور رامیم سے مراد ہمارے جد عمجد حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی مخلوق ہے قدہ جب شیطان کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے چنگی پر محصول لینے والے پر خدا کی پھٹکار ہو کتہ کہتا ہے اللہ جبار کے غصے کی وجہ سے دوزکیوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے بیل کہتا ہے سبحان اللہ وابی حمدی ہی گھوڑا کہتا ہے سبحانہ حافظی اوٹ کہتا ہے مور کہتا ہے بلبل کہتی ہے سبحان اللہ مینڈک کہتا ہے ناکو سے آواز نکلتی ہے اللہ پاک ہے وہ سچ اور حق ہے اے ابن آدم اس دنیا میں بنظر عبرت مشرق و مغرب کی طرف دیکھ تجھے اس میں کوئی بھی باقی نظر نہیں آئے گا ایسی قوم جس کی جانب اللہ تعالی نے وحی کی حالانکہ نہ وہ انسان ہے نہ جن نہ فرشتے وہ شہد کی مکھی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سور نحل اور حکم دیئے آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو بنائے پہاڑوں میں گھر اور درختوں میں رہا یہ سوال کہ جب دن آتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے اور جب رات آتی ہے تو دن کہاں ہوتا ہے تو اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں یہ راز نہ کسی نبی اور رسول پر کھلا اور نہ کوئی مقرب سے مقرب فرشتہ اس پر متعلہ ہوا ان تمام سوالوں کے جواب دینے کے بعد حضرت بائیزید بستامی رحمت اللہ علی نے فرمایا اگر کوئی سوال رہ گیا ہو تو پوچھ لو سب نے کہا کہ اب کوئی سوال باقی نہیں رہا آپ نے فرمایا اچھا اب میری ایک بات کا جواب دو یہ بتلاو کہ آسمانوں اور جنت کی کنجی کیا ہے بڑا پادری اس پر خاموش رہا مجمع میں سے آواز آئی کہ تم نے اتنی باتیں پوچھی اور انہوں نے ان سب کا جواب دیا یہ کیا بات ہے کہ انہوں نے تم سے صرف ایک بات پوچھی اور تم اس کا بھی جواب نہیں دے پا رہے پادری بولا کہ میں ان کی بات کا جواب دینے سے آجز نہیں ہوں مجھے خطرہ ہے کہ اگر میں نے ان کی بات کا جواب دے دیا تو تم میری پیروی نہیں کروگے وہ بولے ہم آپ کی پیروی کیوں نہیں کریں گے آپ ہمارے بڑے ہیں آپ نے جب بھی کچھ کہا ہم نے سنا اور آپ کی پیروی کی پادری نے کہا لو پھر سنو آسمانوں اور جنت کی کنجی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب انہوں نے یہ بات سنی تو سب کے سب مسلمان ہو گئے اور گرجے کو گرا کر اس کی جگہ مسجد بنا لی یہ تھے حضرت بھائیزید بستامیر رحمت اللہ علی کے جوابات اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمارے ساتھ رہیے گا